موسیقی چار اپریل دوہزار تیس کو سپریم کورڈ آف پاکستان نے ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ دی جس کے تحت انہوں نے الیکشن کمیشن کو حکومت کو سب کو یہ حکم دیا کہ چودہ بھائی دوہزار تیس کو پلجاب کی سبائی اسمبلی کے انتخابات کروائے جائے اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے آٹھ نومبر دوہزار تیس کی ایک ڈیٹ مقرر کی تھی سپریم کورڈ نے اسے غیر قانونی قرار دیا اور اس کی بجائے نہ صرف یہ کہ نئی ڈیٹ دی بلکہ اس کے ساتھ ایک ڈیٹیل شیڈیول بھی دے دیا کہ اس کے مطابق انتخابات کا ڈیٹیل پروگرام ہوگا اس کے خلاف تقریباً تیس دن میں چکے ریویو پیٹیشن فائل کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس سے وقت ختم ہونے سے ایک دن پہلے الیکشن کمیشن نے یعنی تین مئی کو اس کے لیے ایک ریویو پیٹیشن سپریم کورڈ پر فائل کیا ہے یعنی نظر ثانی کی درخواست کی ہے اس فیصلے کی اوپر میں سوائیتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو انتخاب کی تاریخ کے بطلق کانسٹیوشن کی ریکوارمنٹ قانون کی ریکوارمنٹ اور اس کے بارے میں جو مختلف آرگیومنٹس ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی یہ پیٹیشن جو نظر ثانی کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ میں دائر کی ہے تین مائی دوہزار تئیس کو اس کے پورے ٹیکسٹ کا مطالعہ کریں تو اس پہ یہ بات سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی آپ کا ویو کچھ بھی ہو سکتا ہے بس طلب بہت سے قانوندان اس بات پر مصر ہے کہ چودہ مائی دوہزار تئیس کی جو ڈیٹ دی گئی ہے وہی حتمی تاریخ ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی ناممکن ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ کانسیچوشن کی منشاہ چونکہ نوے دن کے اندر الیکشن کرانے کی ہے اور اگرچہ یہ چودہ مائی کی تاریخ نوے دن سے بعد کی ایک تاریخ ہے لیکن پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ کانسیچوشن کی بہت کلاورزی ہوگی اگر ہم چودہ مائی کی ڈیٹ سے آگے کسی ڈیٹ پر چلے جائیں گے جبکہ قانوندانوں کا ایک دوسرا گروپ جو نسبتاً کم تعداد نے ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہے چودہ مائی کی جو ڈیٹ ہے نوے دن کے اندر الیکشن کرانے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ آئین کے اندر کچھ دوسری پروویشنز دوسرے آرٹیکلز کے ساتھ ملا کے پڑی جانے چاہیے اور اس کے بعد پھر کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے تو یہ پٹیشن آپ کو جو نظر سانی کی پٹیشن ہے یہ آپ کو سمجھنے میں مدد دے گی کہ ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نوے دن کے اندر انتخابات کرانا ہی کانسٹیوشن کی واحد ریکوائرمنٹ نہیں ہے کچھ دوسری ریکوائرمنٹ بھی ہیں اس کے لیے آپ کے لیے یہ نظر سانی کی پٹیشن پڑنا بہت مفید ہوگا میں اس کے کچھ چیدہ چیدہ نقاط آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں لیکن اس کی ڈیٹیل پٹیشن کو اگر آپ پڑھیں گے تو مزید آپ اس کے بارے میں چیزوں کو سمجھیں گے اور آسانی ہو جائے گی پہلی بات تو یہ سپریم کورٹ کسی بھی پبلک باڈی کا جیسے کہ الیکشن کمیشن ہے اس کے حکم کے بارے میں اس کی فیصلوں کے بارے میں نظر سانی کر سکتی ہے اس کو اختیار حاصل ہے لیکن وہ یہ دیکھ سکتی ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس پبلک باڈی نے کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے فیصلہ کرنے میں یا آئین کے مطابق نہیں چلے تو وہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتی ہے کہ آپ کا جو فیصلہ ہے اس کا پروسس صحیح نہیں ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے لہٰذا اس کو قانون کے مطابق دوبارہ فیصلہ کیجئے یہ تو سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے لیکن سپریم کورٹ کے پاس یا کسی بھی سپریئر کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس پبلک باڈی کا کام خود کرنا شروع کر دے وہ یہ کہہ کے کہ آپ نے چکے غلط فیصلہ کیا ہے لہذا آپ صحیح فیصلہ میں خود کروں گا یہ اس کا پہلا نکتار میں سمجھتا ہوں بہت پارفول نکتہ ہے کیونکہ اس کے مطابق سپریم کورٹ کی آئین کے اندر ایک جو رسٹکشن دی گئی ہے ایک فنکشن دیا گیا ہے کہ وہ صرف آئین کے اندر دیے گئے حدود کار کے اندر رہ کے ہی فیصلہ کرے گی تو حدود کار میں وہ یہ تو کر سکتی ہے کہ کسی کے فیصلے کو غلط قرار دے لیکن خود اس کے جگہ فیصلہ کر لے یہ درست نہیں ہے الیکشن کمیشن کی پٹیشن کا پہلا نکتہ ہے جو میں سمجھتا ہوں جس کو سمجھنا چاہیے میں نے اسے بہت پارفول نکتہ سمجھا ہے دوسری بات یہ ہے سپریم کورٹ نے اپنے چار اپریل کے فیصلے میں ایک نئی تاریخ مقرر کی ہے چودہ مائی تو اس میں الیکشن کمیشن نے اپنی پٹیشن میں کہا ہے کہ نئی تاریخ مقرر کرنے کا اختیار کسی قانون اور آئین کی کسی آرٹیکل کے تحت سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے سپریم کورٹ یہ تو کہہ سکتی ہے کہ الیکشن کی جو تاریخ الیکشن کمیشن نے مقرر کی ہے وہ درست نہیں ہے جو کہ اس کے اندر فلا آئین یا فلا قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے لہذا اس کو نئی تاریخ مقرر کریں لیکن وہ خود نئی تاریخ مقرر نہیں کر سکتی اور وہ الیکشن کمیشن کی اس پٹیشن کے مطابق انٹرپرٹیشن آف کانسیچوشن نہیں ہوگی وہ ری رائٹنگ آف کانسیچوشن ہوگی لہذا یہ جو تاریخ دینے کا عمل تھا سپریم کورٹ کی طرف سے یہ درست نہیں تھا انہوں نے بسرد احترام یہ کہا ہے کہ یہ کام سپریم کورٹ کا نہیں ہے اور اس لیے بھی صحیح نہیں ہے ایک نکتہ انہوں نے یہ بھی اٹھایا ہے کہ ہمارے ہاں جو کانسیچوشن ہے اس کے اندر تین حصوں میں بٹے ہوئے اختیارات ایک انتظامیہ کے اختیارات ہیں ایک عدلیہ کے اختیارات ہیں اور ایک مقررنہ یعنی پارلیمنٹ کے اختیارات ہیں انتظامیہ کے اختیارات میں یہ بات آتی ہے وہ تاریخ مقرر کرے الیکشن کی یہ عدلیہ کے اختیارات پر نہیں آتی تو یہ ٹرائکاٹومی کا جو سسٹم ہے یعنی صحیح فریقی جو نظام ہے ہمارے آئین میں الیکشن کمیشن کے پٹیشن نے کہا گیا کہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے چار اپریل کے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے سیکیورٹی ایجنسیز کو کہ وہ اپنا پلان دیں الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن پھر ہمیں بتائے کہ ان کو سیکیورٹی پلان مل گیا تو الیکشن کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ یہ کہہ کے انہوں نے الیکشن کمیشن کو ایک طرح سے ٹوثلس کر دیا ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے اس کے اختیارات سلم کر لیا ہے اس لیے کہ یہ سیکیورٹی پلان مانگنا اور سیکیورٹی پلان کی کوئی مناسب سمجھنا یا نہ سمجھنا یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے عدالت کا نہیں ہے کہ وہ یہ کہے سیکیورٹی پلان آپ دیجئے اور الیکشن کمیشن اور سیکیورٹی پلان ملنے کے بارے میں پھر سپریم کورٹ کو بھی مطلع کریں تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کہہ کے الیکشن کمیشن کو یہ کام الیکشن کمیشن کو کہنا چاہیے الیکشن کمیشن کو جب ایک ڈیٹ تاہ ہو جائے گی الیکشن کمیشن جب فیصلہ کر لے گا تو اس کے لیے پھر باقی انتظامات کے لیے الیکشن کمیشن کہے گا وہ پھر سپریم کورٹ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے یہ بھی بات اس کے اندر اپنی پلی کے اندر کہی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ باتیں کر کے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ایک ٹوثلس انسٹیوشن بنا دیا ہے جو کہ ملاسب نہیں ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ایپلٹ فورم نہیں ہے الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے لیے یعنی سپریم کورٹ سپریم کورٹ ہے لیکن سپریم کورٹ الیکشن کمیشن نے جو فیصلے کیے ہوں ان کا ایک ایپلٹ فورم نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے اس لیے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بارے میں ان کو بدلنے کے بارے میں کوئی اپیل سپریم کورٹ کے پاس نہیں جا سکتی سپریم کورٹ اس کے صرف صحیح یا غلط قانونی آئینی ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے اور پھر واپس الیکشن کمیشن کو بھیج سکتا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ دیکھئے چونکہ آپ کے قانون اور آئین کی فلان چیز کے مطابق نہیں چلے تو اس کو پھر تبدیل کر دیں اور اس کے بارے میں ایک اور اہم نکتہ جو انہوں نے اٹھایا جو قانون دانوں کو خاص طور پر اس پر غور کرنا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ دو الگ الگ آرٹیکلز ہیں کانسٹیوشن کے آرٹیکل وان آرٹیکل ٹو ٹو ٹونٹی فور جس کے تحت نوے دن کے اندر اسمبلی کے ڈیزولوشن کے بعد الیکشن کرانا ضروری ہے اور دوسرا ہے آرٹیکل ٹو وان ایٹ تھری ٹو وان ایٹ کی زیلی شکتری جس کے مطابق الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری فیر آنسٹ اور گارڈنگ اگنسٹی کرپشن یہ تمام چیزوں کا خیال رکھ کے انتخابات کا انتظام کرے کہ ذمہ داری صرف الیکشن کمیشن کی ہے تو الیکشن کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ ان دونوں آرٹیکلز کے اندر دونوں کانسٹیوشن کے آرٹیکلز ہیں لیکن آرٹیکل ٹو ٹو ٹونٹی فور صرف ایک میکینکل سی چیز کے بارے میں ذکر کرتا ہے نوے دن جبکہ آرٹیکل ٹو 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 کی اوپر پریسیڈنس رکھتا ہے اس کی اوپر سبقت ہے اسے حاصل لہذا اس کو زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے جو یہ کہتا ہے کہ فری فیر آنسٹ اور کرپشن فری الیکشن کرانے چاہیے اگر وہ نہ ہو سکتے ہوں تو اس صورت پہ آرٹیکل ٹو ٹو ٹونٹی فور کے اندر جو نوے دن کی پابندی ہے وہ اس کے اوپر پھر یہ سبقت لے جائے گا آرٹیکل ٹو وان ایٹ تری یہ ان کا پوائنٹ ہے اور آخری بات میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس پٹیشن میں یہ ہے کانسٹیوشن کے چار آرٹیکلز ہیں ان چار آرٹیکلز کو الیکشنز ایک ٹو تازن ان سیونٹین کو ان پانچ چیزوں کو ملا کے پڑھ کے ان کو ہارمنائز کر کے ہی کسی صحیح نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے ان کا خیال ہے کہ آرٹیکل ٹو 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 وان اے اور آرٹیکل ٹو 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 اے یہ کیٹیکر گورنمنٹ کے بارے میں جو ذمہ داریاں لگاتے ہیں کہ آرٹیکر گورنمنٹ ہونی چاہیے صبحوں میں بھی اور مرکز میں بھی اس کو آرٹیکل ٹو ہن ایٹ ٹری جو فری این فیر الیکشن کے بارے میں ہے اور آرٹیکل ٹو 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 جو نوے دن کے اندر الیکشن کرانے کے بارے میں ہے اور الیکشن ایکٹ ٹو تھازن ان سیونٹین جس کا سیکشن ففٹی سیون اور ففٹی ایٹ الیکشن کے سکیجول کی تاریخ مقرر کرنے اور پھر اس کو تبدیل کرنے کے بارے میں ذکر کرتا ہے تو ان ساری چیزوں کو ملا کے پڑھنا چاہیے تاکہ آپ ایک رائے قائم کر سکیں کہ کیا نوے روز کے اندر الیکشن کرانا ہی ایک ریجڈ ریکوارمنٹ ہے یا اس کے اندر دوسرے آرٹیکلز کے وجہ سے کسی قسم کی فلیکسیمیلٹی ہو سکتی ہے بہت شکریہ یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشیوز پر اگر آپ انالیسز دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پل ڈاٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں